دوستو اس چینل پر ہم کئی بار ایسے لوگوں کو ڈسکس کر چکے ہیں جو یا تو بہت دلچسپ یا عجیب و غریب تھے لیکن جس شخص کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا شاید وہ دنیا کا سب سے عجیب اور خوفناک شخص تھا اس کے جادو اور اکلٹ سائنسز پر کیے گئے کام کی وجہ سے اسے دا بیسٹ سکس سکس یعنی کہ انسانی روپ میں شیطان کا نام دیا گیا تھا اس شخص نے جادو اور سیٹنیزم کے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی تھی اور اس دنیا میں پہلی بار لیفٹ ایجنڈا اور فری ویل ریلیجن کو انٹریڈیوز کروایا تھا اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ ویورز اس شخص کا نام ایلیسٹر کرولی تھا جو کہ ایک سکولر ایک میجیشن اور ایک وقت میں برٹیش حکومت کے لیے ایک سپائی بھی تھا جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اس کا نام بیسٹ سکس سکس بھی تھا کیونکہ کئی ہسٹورینز کے نزدیک یہ ایک دجال تھا لیکن اکلٹ سائنسز اور بلیک میجک میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے نزدیک یہ شخص ایک بہت اکلمن اور باسلاحیت آدمی تھا جس نے جادو اور مزید علم سہر کو ریولوشنائز کیا تھا یہاں تک کہ اس شخص پر کئی کتابیں اور گانے بھی لکھے گئے اس شخص کو نیو ایج میجک کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے لیکن اپنی زندگی میں اس شخص نے جادو کا ایک ایسا عمل کیا اس سے مکمل ہونے سے پہلے یہ خوف زدہ ہو گیا اور پھر اس کے اثرات پوری زندگی اسے تنگ کرتے رہے ایڈورڈ الیکزینڈر کرولی لندن میں ایک عیسائی فیملی کے گھر پیدا ہوا اس کا باپ ایک پریست تھا اور اس کا ماننا تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف خدا کی عبادت ہے اس پائز اس نے اپنے گھر میں ایک سٹرک مذہبی ماہور رکھا ہوا تھا بچپن نے کرولی خود بھی ایک پریچر بننا چاہتا تھا اور اکثر بائبل کو سٹیڈی کرتا تھا اس کے اسی مذہبی پرسونہ کے باعث سکول کے باقی بچے اسے مارتے تھے جب کرولی گیانہ سال کا ہوا تو اس کا باپ کینسر کی وجہ سے مر گیا اور پھر اس کی مان اس کو پالا لیکن شہر کے پولیشن اور برے حالات نے کرولی کو کافی بیمار کر دیا اور اس کا سارا بچپن بیماری کی حالت میں گزر رہا تھا تھوڑا بڑا ہونے پر ایڈورڈ اپنے ایک انکل کے پاس ایک گاؤں میں رہنے لگا جہاں اسے ماؤنٹین کلائمبنگ اور ٹریبلنگ کا شوق پیدا ہو گیا اس کے بعد اسی انکل نے پہلی بار اسے مکمل طور پر آزادی دی یہ وہ آزادی تھی جو اسے بچپن میں نہیں ملی تھی اس کے اسی انکل نے اسے الکاہول اور پروسٹیٹوشن جیسی چیزوں سے متعارف کروایا جب یہ واپس اپنی ماں کے پاس آیا تو اب تک یہ بائبل پڑھنے والا بچہ مکمل طور پر بدل چکا تھا اور یہاں سے اس شخص کی مذہب کے خلاف بغاوت اور نفرت شروع ہوئی یہ شخص ہر وہ کام کرنے لگا جو کہ بائبل کے مطابق منہ تھا اس کی ماں نے اسے بیس سکسکسکس یعنی کہ شیطان کا نام دیا تھا اور تب ہی سے اس میں شیطان اور اس سے جڑی ہر چیز کو اپنی زندگی میں لانے کا شوق پیدا ہوا سونہ سال کی عمر میں اس نے ایک میٹ کے ساتھ ریپ کیا جس کے باعث اسے کہیں کام نہ ملا اور وہ عورت ایک پروسٹیٹوٹ بن دے حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی لڑکی کو آگے چل کر جیک دا ریپر نام کے ایک قاتل نے قتل کیا ناظرین جیک دا ریپر پر ہم آج سے چار سال پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اوپر دیئے گئے کارڈ پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہائی سکول مکمل کرنے کے بعد یہ کیمرج پڑھنے کے لیے گیا جہاں اس نے اپنا نام ایڈویٹ کراولی سے بدل کر ایلیسٹر کراولی کر لیا ایٹین نائنٹی ایٹ میں یہ ہیر بیٹ پولیٹ نام کے ایک لڑکے کے ساتھ رہنے لگا اور اوپن لی ہومو سیکشوالیٹی کو فروغ دینے لگا ہومو سیکشوالیٹی اس وقت پریٹش قانون کے مطابق اب تک کراولی جادو اور اکلٹ پر لکھی کتابیں بھی پڑھنے لگا تھا اور ایروٹک پویٹری لکھنے لگا تھا بائیس سال کی عمر میں اس نے جادو کے ایک گروہ آرڈر آف دا گولڈن ڈان کو جوائن کیا جو کہ مصری جادو کی کتابوں پر کام کر رہے تھے یہ لوگ یہودی جادو کبالہ کے ماہر تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ فرشتوں اور شیعتین سے باتیں کر سکتے ہیں کراولی مختلف ڈرگز اور جادو کے کمبینیشن کا استعمال کرتا تھا لیکن آرڈر آف دا گولڈن ڈان کیونکہ پویٹس اور آتھرز کا ایک گروپ تھا وہ ڈرگز اور اس جیسی دوسری چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے اور کراولی کو اپنے گروپ کے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ شخص جادو کو صرف برے مقصد کے لیے استعمال کرے گا ہیٹین نائنٹی نائن میں چوبیس سال کی عمر میں لیک لوکنیس جو کہ لوکنیس مونسٹر کے قصوں کے لیے مشہور ہے اس جھیل کے کنارے کراولی نے ایک منشن کریدا جس کا نام اس نے بالسکن ہاؤس رکھا یہاں اس نے جادو کے سب سے خطرناک عمل ایبر میلن سیرمنی کو کرنا تھا جس کے ذریعے یہ شیطان کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا لیکن اکیس دن تک جب یہ ایک دن خوف زدہ ہو گیا تو اس نے اس عمل کو وہیں چھوڑ دیا مانا جاتا ہے کہ اس عمل کو مکمل نہ کرنا اس کے لیے ایک کرس بن گیا اور اس گھر میں آنے والے کئی سالوں تک اس کی اثرات رہے کیونکہ سیونٹیز کی دہائی میں لیڈ زیپلین بینڈ کے ممبر جمی پیج نے اس گھر کو کریدا تھا اور اس کے مطابق یہ گھر ہانٹڈ تھا کراولی نے روز کیلی نام کی ایک عورت سے شادی کی اور یہ اسے مصر لے کر چلا گیا جہاں انہوں نے اپنی شادی کی رات پیرامیڈز آف گیزہ کے اندھیرے چیمبرز میں گزاری یہاں کراولی نے لیسر کی آف سولمن نام کی ایک کتاب سے ایک رچول کیا اس کا مقصد مصری خدا ہورس کو بلانا تھا اس کی بیوی روز نے یہ کلیم کیا کہ اس وقت اسے ایک چہرہ نظر آیا جو کہ ہورس تھا روز کیونکہ ایجپشن مذہب کو نہیں جانتی تھی تو کراولی نے سچ جاننے کے لیے ایک میوزیم میں اس سے پوچھا کہ ان میں سے ہورس کون ہے تو روز نے بلکل ٹھیک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہورس ہے اب تک کراولی کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین جادوگر بن چکا ہے کیونکہ خدا خواب میں اس سے کلام کرتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہورس کا میوزیم میں ایجپیٹ نمبر بھی سکس سکس تھا یہاں تک کہ کراولی کو ایک ڈیمن کی آواز بھی آنے لگ گئی تھی جو کر خود کو آوائز کہتا تھا اور اسی ڈیمن کی مدد سے اس نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام اس نے Book of the Law رکھا اسی کتاب کا استعمال بعد میں آنے والے سیٹنس نے اپنے کام کے لئے کیا اور اس کتاب کو سیٹنس کے نزدیک بائبل جیسی سیسیت حاصل ہے اس کتاب کا ایک سینٹنس جسے Do What Do Willed کہتے ہیں آج تک شیطان پرس لوگ استعمال کرتے ہیں یہ کتاب بھی اس مذہب کا حصہ بن گئی جس کا نام اس نے تھیلیمہ ریلیجن یا تھیلیمہ میجک رکھا کیونکہ شیطان سے رابطہ رکھنے کی وجہ سے اسے Golden Dawn سے نکال دیا گیا اس شخص کی زندگی سے جڑے ہر شخص کا انجام برا ہوا اور اس کی بیوی روز بھی دپریشن کا شکار ہو گئی جسے بعد میں اس نے ڈیوورس دے دیا اس نے اٹلی میں ایک ٹیمپل بنایا جس کا نام اس نے Abbey of Thalima رکھا اور یہاں اپنے مذہب کو پریچ کرنے لگا اس نے اپنے فالورز کو مکمل عدادی دی اور اس جگہ پر ڈرگز، الکہول اور پروسٹیٹیشن سمیت ہر بڑا کام کیا جاتا تھا اس جگہ پر ایک کمرہ بنایا گیا جس کا نام نائٹ میں روم رکھا گیا جہاں اس شخص نے خوفنات تصویریں پینٹ کی اور یہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے اور آج بھی اس کی نحوصت اور خاموشی کی وجہ سے کوئی اس کے پاس نہیں جاتا لیکن آخر کار سیکس اور ڈرگز سے بھرا اس کا لائف سٹائل ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا اب اس کا سارا کا سارا پیسہ ختم ہو چکا تھا اور الیسٹر کرولی جو کہ دنیا کا طاقتور ترین جادوگر تھا اب ایک بورڈنگ ہاؤس میں شاید اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا لیکن قسمت نے اسے ایک اور موقع دیا اور ماریا نام کی ایک عورت اسے اپنے ساتھ لے گئی اس عورت نے اس کی ڈرگز کی عادت ختم کی اور اس سے شادی کر لی بعد میں اس عورت سے اسے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے الیسٹر اتاتر کرولی رکھا اور آخر کار اس شخص کو احساس ہوا کہ انسان کبھی بھی مکمل طور پر ازاد نہیں ہو سکتا اور کسی قانون یا مذہب کی ضرورت ہمیشہ رہے گی 1947 میں 72 سال کی عمر میں یہ شخص مر گیا اور اس کی موت کے تقریباً 30 سال بعد 70's میں جب ہیپی کلچر شروع ہوا تو آرٹسٹ اور میوزیشنز نے اس کا کام پڑھا اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک انسپیریشن بن گیا کیونکہ اس کا میسج کمپلیٹ ازادی تھا لیکن اس کی زندگی کے آخری سال اس نے اسی میسج کو اپوس کرتے ہوئے گزارے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے The Secrets دیکھتے رہیے شکریہ اللہ حافظ